پردان منتری کسان سمبا نے دی یوجنا کی اٹھاروی کس کو لے کر گورنمنٹ کی طرف سے آپ سبھی کسانوں کو یہ اپڈیٹ دی گئی تھی کہ بھئی کونسی ڈیٹ میں اور کتنے بجے اور کہاں سے یہ پیسہ آپ کو ٹرانسور کیا جائے گا جس کے ساتھ میں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بھئی لگ بھگ 9.5 کروڑ کسانوں کے اس پار اٹھاروی کس کا پیسہ پرابت ہوگا اس کی جانکاری آپ کو گورنمنٹ کے طرف سے اس بینر کو ساجہ کر کے دی گئی ت تھی آپ یہاں پہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرکار کے کچھ بینر گورنمنٹ کے طرف سے شیئر کیے گئے تھے جس کے مادے ہم سے آپ کو یہ جانکاری پرابت ہوئی تھی لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ انجس ہوئے ہیں کچھ بدلاؤ کیے گئے ہیں جس کے بارے میں آپ سبھی کسانوں کو جانکاری ہونا کافی ضروری ہے اگر آپ الیجیبل ہیں اٹھاروی کس کے لیے آپ بہت بھی بہتی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی لگ بگ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ ایک دوبارہ سے کر لیا ہے کہ لگ بگ اب اٹھاروی کسٹ میں پچاس لاکھ کسانوں کو پیسہ نہیں ملے گا لگ بگ لسٹ جو جاری کی گئی تھی جو ڈیٹا بنایا گیا تھا ساڑھے نو کروڑ کا اب اس میں سے فلٹر لگا دیا گیا ہے لگ بگ پچاس لاکھ کسانوں کو اس بار اٹھاروی کس کا پیسہ پرابت نہیں ہوگا ایسے وہ کونسے کسان ہیں جن کو یہ پیسہ نہیں ملے گا اور اس کے پیچھے کا کیا ریزن ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں وہ بینر آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو گورنمنٹ کی طرح سے جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس بار اٹھاروی کسٹ کے دوران نو کروڑ کسانوں کو ہی پیسہ پرابت ہوگا اس کے لیے آپ اپنے موائل فان کے گوگل پر ٹائپ کریں گے پی ایم ایونٹ اس کے بعد آپ دیکھیں گے میجووی.ین کی آفیشلی ویب سائٹ کا جو پہلا لنک آپ کو دکھائی دے گا اس پر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے گورنمنٹ کی جو آفیشلی ویب سائٹ آپ کے موائل فان کے سکرین پر اوپن ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں اس ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ گورنمنٹ کی ایک آفیشلی ویب سائٹ ہے جب بھی پرائی مینشنر موڈی جی کوئی بھی سبہ سم موڈیت کرتے ہیں یا گورنمنٹ کے طرف سے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کا لائیو پرسارر یہاں پر چلتا ہے اگر آپ پانچ اکٹوبر میں گورنمنٹ گورنمنٹ کے طرف سے جو پروگرام ہونے والا ہے اس کو آپ لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ رجشتر والے آپشن پر کلک کر کے اس میں رجشن کر سکتے ہیں بات چھوٹا سا رجشن ہوتا ہے اس پر کلک کر کے آپ اپنا رجشن کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو کریکٹ پانچ اپیور 24 میں گورنمنٹ کے طرف سے ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کیا جائے گا جس سے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کب یہ لائیو پرسارر آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ کے طرف سے آپ کو دکھایا ج جائے گا اب اسی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جس اپ ڈیٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور وہ اپ ڈیٹ یہ ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے پردان منطری مہرندر موڈی تو ٹرانسفر ایٹھینٹ انسٹالمنٹ ٹو نائن کروڑ پی ایم کسان بینیفیشریز آپ یہاں پہ کلیر دیکھ سکتے ہیں کہ لگ بگ گورنمنٹ کے طرف سے بتایا جارہا ہے کہ اس بار اٹھاروی کس کا پیسہ صرف نو کروڑ کسانوں کو وہی ملے گا اب یہاں پر پی ایم ایونٹ پر یہ کیوں بتایا جارہا ہے کہ بھئی نو کروڑ کسانوں کو ہی پیسہ ملے گا اس سے پہلے جو اپ ڈیٹ دی گئی تھی آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پہ نائن پوائنٹ فائب کروڑ کسانوں کو پیسہ بھیجنے کی بات کی گئی تھی اس کے پیچھے ایک سب سے بڑا ریزن یہی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے طرف سے کافی بار سیچیریشن ڈرائیب کو چلا گیا تھا کئی بار آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بھئی آپ کو اپنی کوئی بھی سمسیہ کو ایسے نہیں چھوڑنا ہے کوئی بھی پرابلم ہے آپ کے اکاؤنٹ کے ریلیٹڈ کس کے آنے سے پہلے پہلے ان سے بھی سمسیہ کو سمدھان کرنا ہے جیسی ایک ویسی نہیں ہے لینڈ سیڈنگ نہیں ہے یا پھر آپ کا آدھار سیڈنگ نہیں ہے میکزمان لوگوں کو میرے ایکسپیڈنس کے اکوڈنگ جو پرابلم آ رہی ہے وہ آدھار سیڈنگ کو لے کر ہے کیونکہ کافی سارے لوگوں کا یہ بھی رہتا ہے کہ بھ وہاں پر بھی آپ کو دیکھتا ہے کہ بھئی آپ کا آدھار سیڈنگ یس میں آپ کو شو ہو رہا ہے لیکن پھر کیا پرابلم ہے کہ آپ کو پیسہ نہیں ملے گا اس بار پرابلم یہ ہے کہ بھئی آپ نے کبھی بھی این پی سی کی ویب سائٹ پر یہ چیک کیا ہے کہ آپ کا این پی سی آئی کی ویب سائٹ پر انیبلڈ فور ڈی بی ٹی لکھا ہوا ہے یا نہیں داریکٹ بینیفیٹ ٹرانسفر پر آپ کا انیبل ہے یا نہیں ہے وہاں پر آپ کا انیبل نہیں ہے تو پھر آپ کو پیسہ نہیں ملے گا اس کو کیسے چیک کرتے ہیں اس کی ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو جانکاری دی ہے اس ویڈیو پر کلک کر کے آپ اس کو پورا کمپلیٹ دیکھ لیجئے اور یہاں اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کا وہاں پہ اینیبل فور ڈی بی ڈی نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے اینیبل کرائیں گے اس کا بھی پروسس سمجھایا گیا ہے وہ آپ کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ اس بینر میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو یہ جانکاری دی گئی ہے کہ بھئی نو کروڑ کسانوں کو پیسہ ملے گا جو الیجیبل کسان ہیں سادی سادنے پانچ اکٹوبر کو یہ پیسہ بھیجے جائے گا کریکٹ بارہ بجے پرائیم منشٹر نردن درمودی جی اپنا ریموٹ کا بٹن دبا دیں گے اور آپ سبھی کسانوں کو یعنی کہ لگ بگ نو کروڑ کسانوں کو پیسہ پہنچے گا تو ایک بار آپ بھی پیم کسان سنبھانی دیکھے اوفیشلی ویب سائٹ پر جا کر اپنے پی ایم کسان سنبھانی دیکھے اسٹیٹس کو چیک کر لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا پچاس لاکھ کسانوں جن کو اس بار پیسہ نہیں ملے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا بھی اس لسٹ میں نام شمار ہو چکا ہو کیونکہ گورنمنٹ کے طرف سے سب سے پہلے تو یہی جانکاری دی گئی تھی کہ ساڑھے نو کروڑ کسانوں کو پیسہ ملے گا لیکن اس بار پچاس لاکھ کسانوں کو پیسہ نہیں مل پائے گا جو الیجیبل تھے جن کا لسٹ میں نام آ چکا تھا کیونکہ اب جا کر یہ ریکارڈ بنایا گیا ہے اور یہ ڈیٹیل آپ سبی کو دکھائی جاری ہے کہ اس بار نو کروڑ کسانوں کو ہی پیسہ پرابت ہوگا باقی کے جو پچاس لاکھ کسان ہیں ان کو اس بار پیسہ نہیں ملے گا جب ان کی کوئی بھی سبسیہ ان کی آکاؤنٹ پر نہیں رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو دیلے دیلے پیسہ ملنا شروع ہو جائے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی انیس بھی قسط میں آپ سبی کو پیسہ ملے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو نو کروڑ کا جو آنکھنا لگایا گیا ہے نو کروڑی کی جو لسٹ بنائی گئی ہے وہ پانچ اکٹوبر کو پیسہ ملے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ نے اگر یہ بات کہیں کہ ساڑھی نو کروڑ کو پیسہ ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ ساڑھ نو کروڑ کو پیسہ مل جائے بٹ پانچ اکٹوبر کو نو کروڑ لوگوں کو پیسہ ملے گا اور یہ باقی جو پچاس لاکھ لوگ ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ اس کے اگلی دن یا اس کے اگلی دن یا اس کی ایک مہینے تک پیسہ ملتا رہتا ہے تو ان سبی کو پیسہ ایسے ایسے پہنچ بھی سکتا ہے لیکن آپ کو پھر بھی کوئی چندہ کرنے کی بات نہیں ہے آپ ایک بار اینڈ پی سائی کے ویب سائٹ پر جا کر بھی اپنا اسٹیٹس چیک کر لیجئے پی ایم کے سان سنبھال اندی کے ویب سائٹ پر بھی اپنا اسٹیٹس کو چیک کر لیجئے جسے کہ آپ کو پوری طریقے سے سندوشتی ہو جائے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جی جانکاری آپ کو دی گئی ہے آئی ہوپ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ پہلی بار ہمارے سمارٹ شوپ یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن گو پریس کیجئے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ اب تک کے لیے جائیں